موسیقی آداب میں مسیح مقتل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی ہم اس وقت یوپی کے دلہ بریلی میں جامع مسجد پر ہیں شہر امام مفتی خرشید عالم صاحب کے ساتھ خرشید عالم صاحب ابھی عمرہ کر کے لوٹے ہیں مقدس ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ تھا اور دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے رمضان سے مطالق اب جو وقت بچا ہے ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو رمضان اب الویدہ کی طرح بڑھ رہا ہے اس سے پہلے عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے دعاوں میں کس طرح سے اللہ سے گرگرانا چاہیے گناہوں سے کس طرح نجات طلب کرنا چاہیے اور عبادت جو طاق راتوں کی ہے کہ اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے امام صاحب سے اس لے کر بات کریں گے عمرہ کے لئے آپ کو بہت بہت مبارک بات اللہ قبول فرمائے دوسرا جمعہ تھا ہے رمضان کا اور دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے تو دوسرے عشرے کو لے کر جس طرح اب ہمیں عبادت کا اپنا طریقہ دعاوں کا طریقہ اور اللہ سے چونکہ اب جو رحمت والا عشرہ ہے وہ گودر چکا ہے اور گناہ و سنجات والا عشرہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا یہ مبارک مہنہ جو ہمارے درمیان سے ہو کر گزر رہا ہے اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہنہ عطا فرمایا اور ساتھ میں اللہ کا حکم بھی نازل ہوا یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علالذین من قبلكم لعلکم تتقون ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ تو متقی اور پرہزگاری اختیار کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہنہ عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس ماہ مبارک کی حفاظت کرنی چاہیے اور روزہ نام ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا کچھ بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ روزہ ہے بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم روزے دار ہیں تو پھر ہمیں تمام تر غیر شرعی کاموں سے بچنا ہے اللہ فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں تو اس کا بدلہ کیسے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق ہمارا عمل ہو اگر ہم روزے دار ہیں تو زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکلے اگر ہم روزے دار ہیں تو کسی کے ساتھ گالی گلوج نہ ہو اگر ہم روزے دار ہیں تو ہم ہماری زبان غیبت چغلی اور دیگر فضول باتوں سے محفوظ رہے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے قدم کی حفاظت کریں اپنے جسم کے کسی عزو سے ہم کوئی گناہ سرزد ہونے نہ دیں تو اس کا نام روزہ ہے روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے روزے کے تمام ترپاوندیوں کے ساتھ اگر ہم نے روزہ رکھا تو اللہ نے مجدہ سنا دیا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں تو اس کا بہتر بدلہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے پہلا عشرہ ہمارا رحمت کا گزرا اور رحمت آپ کے نظر کے سامنے ہے غیر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہماری دسترخانوں پر اتنی رونق نہیں ہوتی ہے جو رونق اللہ رمضان المبارک میں ہمارے دسترخانوں پر نازل فرما دیتا ہے انوا و اقسام کی نعمتیں ہمارے دسترخانوں پر سجی رہتی ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو رحمت سب کے لیے اقصا ہے اور اللہ اپنے تمام بندوں کو بے پناہ عطا فرماتا ہے اور وہ نعمتیں اللہ ہمارے رمضان المبارک میں کھلا دیتا ہے عطا کر دیتا ہے جو عام دنوں میں ہم سوچ بھی نہیں پاتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اب یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے اس میں ہمیں رو رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ کریم ہے رحیم ہے ستار ہے غفار ہے وہ معاف فرمانے والا ہے بندہ جب اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو وہ آنسو کے قطر زمین پر بھی نہیں آ پاتے کہ اللہ اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اتنا رحیم ہے میرا رب اتنا کریم ہے تو ہمیں رو رو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کہ معافی مانگنی چاہیے اور اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے مرہومین کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے جو ہمارے عزیز دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ اپنے فضل سے ہماری سب کی تمام عامت المسلمین کی مغفرت فرمائے مفتی صاحب جس طرح سے اب دوسرا عشاہ شروع ہوا ہے اور ہم اب ایک طرح سے دیکھیں تو رمضان مکمل ہونے کی طرف بڑھا ہے تو جو آخری عشرہ ہے جس میں تاخراتے بھی ہیں تاخراتوں میں جو عبادت کا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے یا جس طرح سے ہم رمضان کے دونوں عشرے میں چونکہ رمضان تو ایک طرح سے یہ ہے کہ عبادت کا ثواب اور ہر چیز کا ثواب جو ہم اچھا عمل کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو جو آخری عشرہ ہے اس میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کیلئے ہمیں کس طرح کا رویہ یا کس طرح کا اپنا جو طریقہ ہو رہنا چاہیے رمضان کی ہر رات ہمارے لئے یہ غنیمت ہے ہمیں ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھنا چاہیے اور ہر دن کو اپنی آخری دن سمجھ کر عبادت کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ آنے والا دن اپنا آخری دن سمجھو اور جتنا تُس سے ہو سکے عبادت کرلو آنے والی رات آخری رات سمجھ کر عبادت کرلو کہ آج کے بعد کیا معلوم ہمیں رات ملے یا نہ ملے مگر رمضان المبارک کی تاق راتوں کی فضیلت احادیث کریمہ سے ثابت ہے شب پچیسمی شب ستائیسمی شب اور انتیسمی شب یہ تاق راتیں ہیں اس میں ہمیں شب قدر تلاش کرنی چاہیے شب قدر وہ شب ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے تمام ترگناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ بے شمار نوازشیں عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے آج عموماً یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی نئی نسل جو جس رویہ پر چل رہی ہے کہ کھانے پینے کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ رمضان میں پوری پوری رات کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ چلنا ہے کھانے کے لیے آج فلاں جگہ چلنا ہے کھانے کے لیے جبکہ ہمیں یہ راتیں عبادت کے لیے ملی ہے ہمیں زیادہ تے زیادہ توجہ اپنی عبادت پر دینی چاہیے اور عبادت کر کے اللہ کو رازی کرنا چاہیے نہ کہ کھانے پینے پر زیادہ توجہ اللہ تو نعمتیں کھلاتا ہے اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے جو رزق ہمارے قسمت میں ہے وہ ہمیں ملنا ہی ہے اللہ کہیں نہ کہیں سے وہ رزق ہمارے لیے فراہم فرما دیتا ہے تو ہمیں زیادہ تر توجہ اپنی عبادت پر دینی چاہیے رمضان میں اگر ہم دیکھیں تو زکاة کو لے کر بھی یہ ہے کیونکہ زکاة تو خیر کبھی بھی نکال سکتے ہیں لیکن یہ رمضان میں نکالنے کا زیادہ سباب حاصل ہوتا ہے زکاة کو لے کر جو اللہ کے رسول کا حکم ہے یا حدیث یا قرآن کے حوالے سے ثابت ہے کہ یہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کس کس چیز پر زکاة عدا کرنی چاہیے دیکھئے زکاة مالی عبادت ہے اللہ سو پرسنٹ دینے کے بعد ڈھائی پرسنٹ کا مطالبہ کرتا ہے ذرا انداز لگا یہ سو پرسنٹ دینے کے بعد ڈھائی پرسنٹ کا مطالبہ ہے اور وہ بھی ہر دن نہیں ہر مہنے میں نہیں بلکہ مال پر سال گزر جائے تو پھر زکاة فرض ہوتا ہے مثال کے طور پر جس کے پاس سونا ہے چاندی ہے یا کیش ہے یا پھر مال تجارت ہے ان چیزوں پر زکاة فرض ہوتا ہے سونا ساڑھے سات تولہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا پھر دونوں ملا کے نساب کو پہنچ جائے سونا کم ہے چاندی زیادہ ہے یا پھر سونے چاندی کیا نساب مکمل ہو جائے تو جا کر کے اس پر زکاة فرض ہوتا ہے اور زکاة جس پر فرض ہوا اس کے لئے ادا کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے اپنے مال کا حساب کرے اس کے بعد ڈھائی پرسنٹ اپنے مال میں سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی مستحقین کو پہنچائے پہنچانے کا حکم ہے جو مستحق ہے یعنی غریب فقیر یتیم مسکین بیوہ مدارس اسلامیہ یہ لوگ زکاة کے مستحق ہیں ان زکاة کے مستحقین کو زکاة کی رقم دے دی جائے صاحب ایک تو یہ ہے کہ مال پہ زکاة ہے کہ جتنا مال ہے اس کا ڈھائی فیضہ دیستہ نکالنا ہے اسی طرح سے بہت سے لوگ پر جائیداد ہے گانیاں ہیں اور اس طرح کی اور دولت ہے ان کے پاس جو رقم کی طور پر نہیں ہے اس کی نہیں کیا ہو دیکھئے حاجتِ اصلیہ کے علاوہ جو آپ کے پاس ہے اس پر زکاة ہے جائیداد کا مطلب اگر کاشتکاری کی زمین ہے تو کاشتکاری کی زمین پر زکاة نہیں ہے بلکہ زمین سے جو ابجاؤ ہے جو فصل آتا ہے اس فصل پر روش رواجب ہوتا ہے تو مال تجارت پر زکاة ہے دکان ہے دکان پر نہیں ہے زکاة بلکہ دکان میں جو مال ہے آپ نے مثال کے طور پر رمضان و مبارک کا مہنہ ہے پانچ لاکھ کا مال ہم نے رمضان میں اپنے دکان پر بھر دیا سال گزرنے کے بعد پھر ہم نے اپنے دکان کے مال کا کالکولیشن کیا اب ہم نے دیکھا کہ اب ہماری دکان میں چھ لاکھ روپے کا مال ہے سال بھر ہم نے اس سے کمایا کھایا خرچ کیا اس کا کوئی آپ سے حساب نہیں لیا جا رہا ہے جو آپ کے پاس دکان میں مال ہے اس کا کالکولیشن کریں گے جتنے کا مال ہے حساب کر کے اگر پانچ لاکھ کا مال ہے آپ کے پاس تو پھر پانچ لاکھ کی زکاة آپ پر فرض ہوتی ہے وہ پانچ لاکھ کا زکاة نکالیں گے تو مال تجارت پر ہے گاڑی ہے اس پر زکاة نہیں ہے نہیں کچھ گاڑی اگر ایسی ہے جن سے آمدنی ہو رہی ہے ہاں تو اس آمدنی پر زکاة ہے اگر گاڑی ہے آمدنی کے لیے ہم نے چلا رہا ہے کرائے پر اٹھا رہا ہے ٹرک ہے بس ہے تو اس سے جو آمدنی آ رہا ہے اس آمدنی پر پھر سال گزر جائے اس پر زکاة ہے مان لیجئے کہ بیوی ہے اس کی اور بیوی کے پاس زیورات ہیں تو زیورات پر جو زکاة نکلے گی وہ کون ادا کریں ظاہر سی بات ہے جو مال کا مالک ہوگا زکاة اسی پر ہے تو بیویاں مردوں سے زیادہ مالک کے نصاب ہے آج کے دور میں کہ بیویوں کے پاس زیور بہت ہوتے ہیں مگر وہ صرف زیور سمیٹتی ہے پہنگتی ہے مگر زکاة نکالنے میں بڑی دقت آتی ہے انہیں پیسہ ہوتا نہیں ہے مگر زیور سمیٹی رہتی ہے جیسے مان لیجئے زیور ہے ان کے پاس اب زکاة کے لیے پیسہ چونکہ وہ شوہر پر ہے تو وہ پیسہ شوہر ادا کریں گے یا بیوی اس میں سے اپنے زیور میں سے کچھ کم کر کے ادا کریں مالک بنا رہا ہوں آپ اپنے مال کی زکاة ادا کر دو تو وہ مالک بننے کے بعد پھر اپنے مال کی زکاة نکالے گی اور اگر شوہر نے نہیں دیا تو اس کو اپنے زیور میں سے زکاة نکالنا پڑے گی زیور فروخت کر کے یا پھر زیور ہی وزن کر کے جو بنتا ہے وہ زیور سے ہی اس کو زکاة نکالنا اس کے لیے ضروری ہے ورنہ گناہگار ہوگی جیسے مردوں پر ہے کہ وہ اپنے مال کا دھائی فیصد حصہ نکالنے بہت سی عورتیں بھی جیسے کام کاجی ہیں کاروبار بھی کرتی ہیں تو ان پر بھی اسی طرح کا حکم ہے بلکل مرد ہو یا عورت ہو جو مالک کے نساب ہے اس پر زکاة فرض ہے اچھے مفتی صاحب اس کو جو صدقہ فطر ہے اس کو لے کر کیا حکم ہے صدقہ فطر ہر مسلمان مرد آقل و بالک کو اپنے طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کے طرف سے جو ان کی کفالت میں ہے اس پر ادا کرنا واجب ہوتا ہے تو فیقس صدقہ فطر جو عام طور پر ہمارے یہاں ادا کیے جاتے ہیں وہ گیہوں کی قیمت ادا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو دو کلو پہتالیس گرام گیہوں کی قیمت جو نارمل بازار میں گیہوں ملتے ہیں تیس روپے ہے یا بتیس روپے ہے جتنی بھی قیمت ہے اس کے حساب سے دو کلو پہتالیس گرام کی قیمت نکال کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے یہ صدقہ فطر ہیں تو یہ عید کا چاند نرد آ جائے تو کریں یا رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں ضرورت مند کو آپ پہنچائیے تاکہ اس کی بھی عید آپ کے ساتھ ہو اسلام نے یہ سارے نظام اس لیے بنائے کہ کوئی غریب غربت میں نہ رہ جائے اسلام میں زکاة کا حکم دیا تاکہ کوئی اگر مستحق ہے تو اس تک پہنچ جائے جو آپ کھائیں وہ بھی کھائیں یہ نظام اسلام نے دیا ہے کہ کوئی زیادہ دولت مند ہے تو وہ اپنے دولت کو لے کر عائش کر رہا ہے اور کوئی غریب ہے تو وہ بیچارہ اپنے غریبی کو رو رہا ہے تو اس دولت مند پر اسلام نے لازم قرار دیا کہ اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو ڈھائی پرسنٹ نکال کے اس غریب تک پہنچاؤ جو اپنی غریبی کی رونا رو رہا ہے اس کے ہاں بھی بچے ہیں جس طرح تمہارے بچے نئے کپڑے پہنیں وہ بھی ان کے بچے ہیں وہ بھی نئے کپڑے پہنیں تو عید میں خوشی میں سب کو شامل کریں تو میری تو یہی گزارش ہے تمام عوام اہل سنت سے کہ زکاة اگر وہ رمضان میں نکالتے ہیں اچھی بات ہے رمضان میں زیادہ ثواب ہے اللہ ہر عمل کا بدلہ بہتر بڑھا کے عطا فرماتا ہے ستر گناہ زیادہ ملتا ہے تو جلد سے جلد زکاة نکال کے مستحقین تک پہنچا دیں تاکہ آپ کے ساتھ عید میں وہ بھی شامل ہو جائے وہ بھی اچھا کھائے اچھا کپڑا پہن کر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے بہتر ہے شرط تو نہیں بلکہ پہلے نکال دینا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے کوئی نکال نہیں پایا ہے تو نماز پڑھ کے بھی نکال سکتے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں آپ مفتی صاحب تو وہ جو احساس ہے ایک عمرے کا وہ ذرا سا بیان بس میں بیان سے قاسر ہوں کیا بیان کروں بس جب نظر پڑھتی ہے کعبے پہ تو یقینا یہ سمجھئے کہ اپنے ہنش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے بس ہماری نظر پڑھی نظر پڑھنے کے بعد تو ہم نے یہی سوچا کہ اب جا کر زندگی مکمل ہوئی جس نے مدینہ نہیں دیکھا جس نے کعبہ نہیں دیکھا اس نے زندگی میں کچھ نہیں دیکھا اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ اب زندگی سے کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں اب ہسی خوشی ہم جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آقا کا روزہ اپنے نظروں سے دیکھا کعبہ اپنے نظروں سے دیکھا اللہ نے توفیق دی ہنانکہ یہ گناہگار اس لائق نہیں مگر پھر بھی میرے آقا کا کرم ہوا اور ہم اس دیارے پر بہار میں پہنچے بار بار ہم سب کو اس دیار کی حاضری نصیب فرمائیں پہلا عمرہ تھا آپ سال جی میرا پہلا عمرہ تھا اور جب یہ کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگوں کو بول ہوتی ہے بے شک تو وہ مندر دیکھنے کے بعد دعا مانگنے کی ہو رہی تھی یا پھر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے وہاں پر بس نظر ہٹتی نہیں ہے کعبے سے پہلی نظر پڑی تو پہلی نظر پڑتے ہی بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں بے رکعہ پھر بھی پہلی نظر میں تو یہی دعا مانگی گئی کہ یا اللہ تو انہیں اپنے فضل سے بلایا ہے اپنے گھر کا دیدار کرایا ہے مولا جتنی دعائیں یہاں پر میں مانگوں اللہ تو اس دعا کے تو فیحل ہماری تمام دعاوں کو قبول فرمائیں تو اپنے تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے دعا مانگی گئی تھی اور ہر عمرہ کرنے والا جب وہاں جائے تو یہی دعا پہلی نظر میں مانگے کہ یہاں جتنی دعائیں مانگی جائے اللہ اس دعا کے تو فیحل تمام دعاوں کو قبول فرمائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ وہاں پر جتنے دن رہیں جتنی مانگی جائے جو بھی مانگا جائے اللہ وہ سب قبول فرمائے رمضان زخصت ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے دوسرا جمعہ آج تھا اور دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے شہر امام مفتی خرشید علم صاحب نے بہت سی چیزیں بتائیں ہیں ان پر اگر عمل کریں ہم تو اللہ سے جو انعامات کا سلسلہ ہے کیونکہ یہ رمضان جو ہے ایک طرح سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے ایک مبارک مہینہ بنا کر بھیجا ہے ایک انعام کا مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی برکتیں نعمتیں رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لیں کیونکہ اب وقت کم ہے جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر دن یہ سوچ کر دعا مانگئے عبادت کیجئے کہ یہ آپ کا آخری دن ہے اللہ اس طرح کے دن سب بھی کو نصیب فرمائے اور یہ سعادتیں رمضان کی بنی رہیں مفتی صاحب سے بات کرنی شکریہ میں آپ کے چینل کے مہدیم سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حق میں دعا کرتا ہوں مولا سب کی خیر فرمائے اور رمضان المبارک کی ہم سب کو محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ